سب کو نمشکار بہت سارے لوگوں سے میں نام سے اس طرح سے پرچیت نہیں ہوں تو اس لیے منچ پہ سب لوگوں کو ایک بار میں نمشکار کر دینا چاہتا ہوں سمیہ کا بھی اپیوک کرنا چاہتا ہوں نہیں بہت سندر بہت سندر ڈاکٹر راکیش پاٹھک جی کو آپ نے سنا اور یہ بہت ہی سو بھاگی کی بات ہے کہ ہم ان کو ان کی اپنی بھاوناؤں کے ساتھ سن سکے انیس سو بیالیس کے بارے میں ایک بار پھر اس درش کو پھر سے انہوں نے لگ بھگ زندہ کرنے کی کوشش کی بہت کامیاب کوشش کی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور مجھے لگتا ہے کہ سب کہیں کہیں کسی اس طرح پر سب کے دل میں کہیں کہیں وہ آنسو پہنچے ہوں گے تو اس پر پھر سے نہ جاتے ہوئے میں تھوڑی آپسی بات چیت کرنا چاہوں گا دیکھئے ہم جہاں سے انہوں نے بات ختم کی ہے کہ آج آجادی کی اتنے سالوں بعد گاندھی جی کے پوتے اور اس آجادی کی لڑائی میں شریک ہوئے ایک سجن اس کی یاد کرنے نکلے تو وہ گرفتار کر لیے گیا یہ سب کیوں ہوتا ہے اس طرح کی استھیتیاں کیسے بنتی ہیں تھوڑا سا اس پہ کچھ آپسی بات چیت سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس میں ہماری پترگاریتہ جو ہمارا پیشہ ہے وہ شامل ہے اس کی کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جو آپ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے آپ بھی ہمارے بارے میں تھوڑا اس طرح سے جاننے جیسا ہم جان کے محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو حال ہے وہ ٹھیک نہیں دیکھیں انسان کے جو بھی ہمارے پاس جانکاریاں ہیں آٹھ دس ہزار سال پرانا اتحاس انسان کا آدمی اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہے اس نے اس کو ایک سلسلہ بنایا ہے کہ کیا ہوا ہوگا آٹھ دس ہزار سال پہلے سات ہزار سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے چار ہزار سال پہلے یہ سب تھوڑا بہت سلسلہ ہے بیچ میں تمام دھرم وغیرے بنے راجہ مہاراجہ رہے پھر راجہ مہاراجہ ہٹے اور اب جہاں ہم ہیں جس کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے سب آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے یہ جمہوری نظام ہے یعنی ایک پنچائت ہے ہم نے آپس میں اپنے آپ کو ایک قائدے میں رکھنے کے لیے خود ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم لوگ تنتر کہتے ہیں جمہوری نظام کہتے ہیں جو دنیا کے بڑے حصوں میں جس کی سویکاریتہ ہے ابھی پچھلی باتیں بھی بہت دنیا میں بچی ہوئی ہیں ابھی راجشاہی سامنس شاہی بھی ہے بہت جگہ لیکن وہ پچھلی ہی مانا جاتا ہے کہ وہ پچھڑی ہوئی چیز ہے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے کو ٹھیک کرو افریقہ ٹھیک کرے ایشیا ٹھیک کرے یورپ نے ٹھیک کر لیا جہاں جہاں نہیں ہوا ہے وہ سب اپنے کو ٹھیک کریں سب ایک جمہوری نظام میں بدلیں پچھتر سال پہلے ہمارے دیش نے ہمارے انہی مہان لوگوں کے نیترتو میں اپنے آپ کو ایک لوگ تنتر میں سویکار کیا ایک قائدہ بنایا ہے ایک قائدے کی کتاب لکھی جس کو ہم سمیدھان کہتے ہیں اس میں دنیا میں جو بھی انسان کے لیے بہتر ہو سکتا تھا جتنا وہ سب جانتے تھے جتنا وہ سب جان سکتے تھے وہ انہوں نے اس میں ڈالا کوشش کی کہ وہ ایک بہتر کتاب بنے ہمارے آپ کے قائدے کے لیے ہمارے آپ کو آگے چلنے کے لیے اسی دوران دنیا میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے لوگ تنتر کو انگی کار کیا لیکن لوگ تنتر میں دنیا میں جہاں جہاں یہ پہلے سے چل رہا تھا ہم سے پہلے سے اور ہمارے ساتھ ساتھ بھی اس میں ایک برائی بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں ایک ناکاراتمک فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کسی نہیں کسی طرح سے اپنے کبجے میں رکھنا چاہتا ہے اپنے استعمال کے لیے رکھنا چاہتا ہے اور یہ چیز انسان کے کسی بھی نجام میں کہیں بھی کسی نے کسی طور پہ برائیاں پیدا کرتی ہیں آج کی دنیا کا جو دستور ہے وہ پیسے پہ آدھاری تھے جر پہ آدھاری تھے پونجی پہ آدھاری تھے اس سے یہ برائی پیدا ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جن کو موقع لگا یا جو کچھ ایسی چیزیں کر سکے جس سے وہ دوسرے سے آگے بڑھ گئے ان میں یہ فطرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب کے حصے کا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے جریعے پورے سماج کو اپنے حساب سے اپنے فائدے کے لیے چلانا چاہتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایک فیزدی آبادی کے پاس باقی ساری دنیا کے پاس جتنا ہے اتنا دنیا کی ایک فیزدی آبادی کے پاس ہے خود ہمارے ملک میں ایک پرابلم ہے کہ دس فیزدی لوگوں کے پاس ساٹھ ستر فیزدی دولت جو دیش کی ہے ان کے پاس پہنچ گئی ہے باقی تیس فیزدی میں نبے فیصد لوگ گزارہ کر رہے ہیں اور ان جو دس فیزدی ہیں اس میں سے بھی کوئی ایک فیزدی ایسے ہیں یا اس سے بھی کم جن کے پاس اس دس فیزدی کا بھی سب سے زیادہ بڑا حصہ ہے اور ان کو وہ بھی کم لگتا ہے وہ اس حصے کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اس سے سماج میں تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں تکلیف پیدا ہے تکلیف پیدا ہوئی ہے اور تکلیف ہوتی رہے گی لیکن ایسا ایسی گڑبڑی چلانے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے لوگ تنتر کو جہاں بھی انگی کار کیا اس کے تین چار پہروے بنائے اس میں ایک چیز ہے جس سے میرا واسطہ ہے اور جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پترکاریتہ یعنی پریس دو سو دھائیسو سال پہلے کبھی ایسے شروع ہوئی چھوٹی سی بات لیکن دھیرے دھیرے اس نے ایک انسٹیٹیوشن کا روپ لے لیا اس کے ترک بن گئے اس کی ٹیکنالوجی اس میں آ گئی اور وہ ایک چیز بن گئی کہ جمہوری نجاموں میں جو پریس ہے جو میڈیا ہے جو پترکاریتہ ہے اس نے ایک اپنے کو ایک پایدان بنا لیا اس کا اس کی جو تین چار پایدانیں ہیں اس میں سے ایک پایدان میڈیا بن گیا میڈیا کا شروع میں جو بھی کام رہا ہو لیکن دھیرے دھیرے جن لوگوں کے ہاتھ میں جر ہے جن کے پاس دنیا کے پیسے کا سنکندرن ہے ان کو لگا کہ یہ تو ایک اچھا اوجار ہو سکتا ہے اس کے جریعے لوگوں کی رائے اپنے من مطافق پیدا کی جا سکتی ہے رائے بدلی جا سکتی ہے پھر اس میں ٹیکنالوجی آئی آپ کو یاد ہے کہ پرانے اخبار کالے سفید ہوتے تھے جو میری عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے کالے سفید اکچھروں میں چھپے ہوئے اخبار سفید کاغذ پر کالے اکچھروں کے اخبار پڑے ہوں گے بعد میں اس میں رنگین آئے رنگ چھپنے لگا رنگین اخبار آگئے اس کے آگے پھر اور بات بڑھی ٹیلی ویجن آگیا اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں بہت ساری خبریں اس میں آپ ہم سب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تقنیک کے دھیرے دھیرے وکاس نے لے لی لیکن اس سے ہمارا آپ کا جو بھلا ہونا تھا وہ ایسا نہیں ہوا خطرہ بڑھ گیا اخبار کی طلنا میں کالے سفید اخبار کی طلنا میں رنگین اخبار چھپنا مہنگا تھا رنگین اخبار کی طلنا میں ٹیلی ویجن چینل چلانا اور مہنگا تھا اور ٹیلی ویجن چینل کی طلنا میں آج ایک موبائل فون پہ فیس بک جیسا کوئی پروگرام چلانا بہت ہی مہنگا ہے ہمارے دیش کے بوتے سے باہر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ اتنا مہنگا جب ہو جا رہا ہے تو پھر وہ ان ہاتھوں میں ان چند ہاتھوں میں چلا جا رہا ہے جو دنیا کو اپنے حساب سے اپنے لئے اپنے فائدے کیلئے چلانا چاہتے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک ایک پاتے ہیں کہ پورے دیش میں ایک خاص قسم کی رائے اگر چاہا جائے تو بن جاتی ہے دنیا کو سوچنے سمجھنے اور دنیا کی ویاکھا کرنے والے ویدوانوں نے آج سے چالیس پہتالیس سال پہلے ہی اس خطرے کو سمجھا ہے اور اس کو کہنا شروع کیا آج اگر ایک راستری ٹیلی ویجن چینل چلانا ہو ایک دینک اخبار چلانا ہو تو کچھ لاکھ ایک آتھ کروڑ میں آپ حمد کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک راستری ٹی وی چینل چلانا ہو تو آپ کے پاس کم سکم چار سو پانس سو کروڑ روپے ہونا چاہیے اور اس کا سالانہ خرچ ڈیڑھ سو کروڑ کے آس پاس ہے ایک ایسے چینل کا جس کو دنیا دیکھ ہے جیسے آج تک ہے ای بی پی نیوز ہے ٹی وی نائن ہے جی نیوز ہے وغیرہ وغیرہ ان سب کے میں اتنا پیسہ لگتا ہے ظاہر ہے اتنا پیسہ کسانی کرنے والے نہیں لگا سکتے مزدوری کرنے والے نہیں لگا سکتے نوکری کرنے والے نہیں لگا سکتے بی روزگار نہیں لگا سکتے ہم جیسے بہت سے ایسا سوچنے والے پترکار نہیں لگا سکتے تو ظاہر ہے یہ پیسے اتنے بڑے پیسے بڑے لوگ ہی لگا سکتے ہیں جن کی سنکھیا گنتی کی ہے لوگ ہوں گے جو ایسا کر سکتے وہی لوگ ایسا کرنا ہے اب اگر ان کے انٹریسٹ ایسے ہیں کہ ان کو مڑیپور میں پہاڑی جمین چاہیے پام آئیل کے پیڑ لگانے کے لیے اور مڑیپور کی جنتہ وہاں رہنے والے آدیواسی ان کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے تو اگر ان کے پاس اپنا ٹیلی ویجن چینل ہے یا وہ ٹیلی ویجن چینل میں سمیں خرید سکتے ہیں اور آپ کے فیس بک میں آپ کے انسٹاگرام میں آپ کے وارس اپ میں خبر ڈالنے کے لیے سوچنا ڈالنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو نوکری پہ اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ ایک آئے ایک دیش میں ایسی خبریں آپ کے آس پاس آنے لگیں گی ٹیلی ویجن پہ آنے لگیں گی اور جگہوں پہ آنے لگیں گی فیس بک پہ آنے لگے گی اور جتنے اس طرح کے سوچنا کے مادنے ہمیں اخباروں میں چھپنے لگے گی کہ وہاں جو آدیواسی رہتے ہیں دراصل وہ بڑے گلت لوگ ہیں آج کل تو گلت کی پریباشائے بھی الگ الگ ہو گئی ہیں مذہب بھی ایک گلت ہونے کا دستور ہو گیا ہے چونکہ سماج کو بانٹنے میں مذہب کا بڑا اچھا استعمال ہے تو کوئی بتائے گا کہ وہ عیسائی ہے کوئی بتائے گا کہ وہ افیم کی کھیتی کرتے ہیں کوئی بتائے گا وہ تذکری میں لپت ہے کوئی بتائے گا کہ وہ آتنک وادی ہے اس طرح کے چیزیں ایسی سوچنا ہے آپ کے چاروں طرف سے آئیں گے اور آپ یہ کبھی نہیں جان پائیں گے کہ ان بے بس اور ایک چھوٹی آبادی کی دراصل اس پرابلم کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارا نجام اتر پورو کے راجوں میں پام آئل کی کھیتی کا وستار کرنا چاہتا ہے اگر آپ گوگل کریں گے تو پائیں گے کہ صرف ایک سال پہلے اس طرح کا ایک سودہ ہوا تھا جس میں گودریز اور ساتھ اور کارپوریٹ کمپنیوں نے حصہ لیا تھا جس میں اس علاقے میں پام آئل کی کھیتی کی جانی تھی اور پام آئل کی کھیتی کرنے کے لیے اس پورے بڑے پہاڑی علاقے کو کھالی کرانا ضروری تھا لیکن جو وہاں رہ رہے تھے وہ کھالی کیسے کرتے اور کہا جاتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات صحیح ہوگی میری بھی اور کسی کی بھی کسی بات کو صحیح مت مانی ہے لیکن یہ عادت ضرور ڈالیے کہ ہر بات پر شک کریے یہ وہ وقت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کس راستے سے کون سا ہت سادھنے کے لیے کون سی سوچنا ہمارے چاروں طرف بھیجی جا رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جو ہم وارسے پہ دیکھ رہے ہیں جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو ہم اقبار میں پڑھ رہے ہیں سب پہ شک کریے کیونکہ کئی بار یہ سچ پایا گیا ہے کہ بہت سارے آرثک ہتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی آبادیوں کو گنہگار ٹھہرا دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں جب پنجاب ہریارہ اور پشمی اتر پردیش کے کسان دھرنا دینے آئے تھے جس میں سے کچھ کسان یہاں سے بھی گئے تھے اس سمیہ سارے دیش کے میڈیا اور سب میں کیا آ رہا تھا پہلے آیا کیونکہ پنجاب سے کسان چلے تھے تو پہلے آیا کہ یہ خالستانی ہے آیا کی نہیں آیا آیا تھا اور اس کے بعد آیا کہ یہ جو ہے رئیس بڑے کسان پھر اور طرح کی باتیں آئیں کہ یہ وہاں آکے بیٹھے وہاں شراب پیتے ہیں کوئی ویڈیو آ گیا کہ وہاں اور دوسری طرح کے غلط کام ہوتے تو ایسی بہت ساری چیزیں آئیں جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دراصل کسان غلط ہے وہ جو کرنے آئے ہیں وہ غلط کام ہے وہ کسی کا نقصان کر رہے ہیں اور وہ کوئی ایسا قانون ہمارے دیش میں آ رہا ہے جو کسانوں کا بہت بھلا کرنے والا ہے اس کو روک رہے ہیں یہ سب آیا چاروں طرف سے یہ تو اچھا تھا کہ ان کے بیچ سہمتی تھی سمجھ تھی اور ان میں شک کرنے کی عادت تھی کہ انہوں نے اس پرچار کو صحیح نہیں مانا اور اس علاقے کی آبادی نے ایک سال تک جاڑا گرمی برسات میں وہ سنگرش کیا اور وہ قانون واپس ہوا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا بہت بار کہ ہمارے چاروں طرف جو سوچنائے آ رہی ہیں اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ ماندھیم جو ہے وہ اتنے طاقتور ہیں ان کی سائز اتنی بڑی ہے جیسے میں نے کہا کہ آج پورے بھارت دیش میں سارے رئیس مل کے ایک فیس بک بنانے کی حیثیت نہیں رکھتے وہ امریکہ سے بن کے آیا ہے انسٹاگرام بھی ہمارا نہیں ہے ٹوٹر بھی ہمارا نہیں ہے چونکہ اس ایک کو بنانے میں اتنی دولت لگتی ہے جو خرچ کرنے کے لیے ہمارا کیپٹلسٹ آج تیار نہیں ہے اس کے پاس خالی نہیں اتنا پیسہ تو اگر ٹوٹر امریکہ سے بن کے آ رہا ہے یا فیس بک امریکہ سے جکربر کا بن کے آ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ بلکل تیہ ہے کہ وہ امریکن انٹریسٹ سرک کرے گا پھر وہ بیعپاری ہے بھارت میں آیا ہے بیعپار کر رہا ہے اس سے پیسے کمارا رہا ہے تو وہ سرکار سے مل کے رہے گا وہ ہماری آپ کی چیز نہیں ہے وہ چاہے گا کہ سرکار سے کوئی اس کا پنگا نہ ہو اس کا بزنس چلتا رہے اور وہ اس بزنس کو اور بڑھا سکے تو اس لیے آج آپ کے پاس جو سوچنا کے مادیم ہیں یہ سب کسی نے کسی کا انٹریسٹ سرک کر رہے ہیں اس لیے ان پہ شک کرئے ان کی ہر بات کو کوشش کرئے کہ آپ اس کی صحیح بات نکال سکیں اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عوام پہ سب سے کم شک کرئے جنتا اتنا کانسپیریسی نہیں کر سکتی لاکھوں کسان مل کے یہ کانسپیریسی نہیں کر سکتے لاکھوں مزدور یہ کانسپیریسی نہیں کر سکتے اس لیے انسان سے نفرت مت کیجئے چاہے وہ مجھب کے آدھار پہ باتا گیا ہو کام کے آدھار پہ باتا گیا ہو جاتی کے آدھار پہ باتا گیا ہو رنگ کے آدھار پہ باتا گیا ہو جنڈر کے آدھار پہ باتا گیا ہو اس طرح کے کسی بھی بٹوارے کو جو کتیوں سویکار مت کریے یہی ہماری طاقت ہے کہ ہم اس بٹوارے کو نصوی کار کرے اور ہم اس پر شک کریں جو ہمارے چاروں طرف ان مادھیموں سے آ رہا ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ مادھیم ہمارے ہاتھ میں ہے کیونکہ ہم نے ایک سوویدہ فون کرنے کے لیے ایک ہم نے فون خریدا سندیش بھیجنے کے لیے ہم نے اس میں واٹس ایپ کا ایپ لیا کچھ سوچنا ہے جاننے کے لیے ہم فیس بک پہ گئے کچھ اور جاننے کے لیے ہم انسٹراغرام پہ گئے گھر میں بیٹھے تو منورنجن کے لیے ہم نے ٹی وی کھولا لیکن یہ شک کرتے ہوئے اس کا استعمال کیجئے کہ یہ ہمارے ہیت کی بات کرنے کے لیے نہیں ہے یہ کسی اور کے انٹریسٹ سرو کرتا ہے ایک چھوٹا آکڑہ دیتا ہوں جو چیزیں ٹیلی ویژن کے مادھیم سے بیچی جاتی ہیں یہ سرکار کے سفی کرتاکڑے ہیں لوگ سبہ اور سب جگہ دیے جاتے ہیں ویبن ادھیان سنستائن کا ادھیان کرتی ہے جو بھی چیز ٹیلی ویژن کے مادھیم سے بیچی جاتی ہے اور جو چیز ٹیلی ویژن کے مادھیم سے نہیں بیچی جا سکتی دونوں کی جو مارکٹنگ ویلیو ہے اس میں سات ہزار گنے کا فرق ہے سات ہزار یعنی اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی چیز آ گئی اور آپ کے پاس آپ اگر ادیوگ پتی ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ بھی گھی بنا میں ایک چھوٹی جو سب کی جانکاری کی بات ہے گھی کی بات کرتا ہوں گھی جو ہر گھر میں بنتا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو وہی گھی جب پاتنجلی نام کی ایک کمپنی ٹیلی ویژن پہ پرچار کر کے بیچتی ہے تو مہینے بھر میں وہ جتنے کنٹینر بیچ لیتی ہے کیا کوئی کسان شدھ گھی بنا کے پاتنجلی بھی شدھ نہیں ہے تین بار ٹیسٹ میں فیل ہو چکا ہے پاس سو ساڑھے پاس سو روپے میں آپ میں سے کوئی ایک کلو گھی نہیں بنا سکتا دودھ کے دام کو اگر آپ جوڑ لیں تو بائیس شو بیس لیٹر سے زیادہ دودھ ایک کلو گھی بنانے میں لگتا ہے یہ ویژیانک روپ سے تت ہے لیکن وہ پاس ساڑھے پاس سو روپے میں گھی بیس دیتے ہیں اور ان کے کنٹینروں میں بگ جاتے ہیں کوئی کسان بیس سکتا ہے کیا نہیں اس لیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر گئے کہتے ہوئے آتے ہیں اور ٹیلی ویژن ان کا پرچار کرتا ہے ٹیلی ویژن ان کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور ہم انجانے میں اس کو سچ مان کے اس کو خریدتے ہیں ابھی سرکار نے ایک فیصلہ کیا ہے کچھ اس کی بھی بات کر لیں بہت چھوٹی چھوٹی جو ہماری بہت ساری سوچناوں میں جو ضروری سوچنا ہے وہ گائب کرنے کا بھی کام یہ تنتر کرتا ہے آج سے چار دن پہلے سنسد میں ایک بل پاس ہوا ہے میں اس کو اس لیے جانتا ہوں کہ بیس سال میں ایک دوا کمپنی میں ڈائریکٹر رہا ہوں ہمارے پریبار کا کام ہے اس سرکار نے یہ بل پاس کر دیا ہے دونوں سدنوں میں پاس ہو چکا ہے جس کے تحت اگر کوئی ہمارے ہاں ایسی دوا بنائے گا دوا بنانے والی کمپنی جس دوا میں جیسے دوا میں لکھا ہوا ہے پیراسیٹا مال بخار اتارنے کی دوا ہے پاس سو گرام یا ساڑھے چھے سو ملی گرام لکھا ہوا ہے سستہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس نے اوریجنل پاوڈر اس میں صرف پچاس میلی گرام ڈالا ہو اور چھے سو میلی گرام اس میں مٹی ہو تو ایسی دوا بنانے والے دوا کمپنی کو اب قانون صرف جرمانہ کرے گا کوئی سجا جیل کی نہیں ہوگی گرفتار بھی وہ نہیں ہوگا یہ آپ نے کسی اخبار میں پڑھا کتنے لوگوں نے کسی اخبار میں پڑھا یہ بتائیے ہاتھ اٹھا کے آپ نے پڑھا اخبار میں کتنے لوگوں نے اس کو ٹیلی ویجن میں دیکھا آج سے آٹھ دن پہلے یا سات دن پہلے اند بھائی نے اس پر ایک پروگرام کیا ایک یوٹیوب چینل ان کا ہے یہ میں اس پر بات بہاتا ہوں لیکن اس میں ایک پروگرام ہوا ہے میری جانکاری میں یہ کہیں اخبار میں نہیں ہے کہیں نہیں ہے آپ کو ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے پہلے قانون یہ تھا کہ اگر ایسی دوہ بنانے والا پکڑا جائے گا اس کا لائسنس رد ہوگا اسے کم سے کم تین سے سات سال کی سجا ہوگی آسانی سے جمانت نہیں ہوگی جرمانہ الگ سے ہوگا قانون بدل دیا گیا ایک قانون ابھی اور بدلا گیا ہے کل کی جو آر ٹی آئی آپ لوگ کرتے تھے ہم لوگ کرتے تھے کانگریس کے زمانے میں ایک قانون آیا تھا جس سے ہم پوچھ سکتے تھے کہ فلا دپارٹمنٹ میں فلا کاغج آپ نے فلا فیصلہ کیسے کیا ہم فائل دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں اس کا اتر دیجئے وہ ادھکار جو ملا تھا جنتا کو ہر منوش کو ہر ناغریک کو ایک نیا قانون آیا ہے جس میں اب وہ ادھکار لگ بگ گائے گا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں یا مڑی پور جل رہا ہے ان سب کے پیچھے ہمیں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نشت طور پر ایسا انٹریسٹ ہوگا جو کسی نہیں کسی ادیوگ پتی کو جو سرکار کے قریب ہوگا مدد کر رہا ہوگا ایسا زیادہ تر بار پکڑنے میں آتا ہے اور زیادہ تر بار ایسا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی چیز پر شک کریے میں جو بول رہا ہوں اس پر بھی شک کریے کوشش کیجئے سج جاننے کی اپنی اور سے ناغرک کے لیے سب سے ضروری ہے تو میڈیا کا ایک صور پوہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا چونکہ اس پیشے سے ہم جڑے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سب جانتے ہیں جو منج پہ بیٹھے ہیں سب لوگ اس بات کو مجھ سے بہتر ڈھنگ سے جانتے ہیں اسی لیے ہمیشہ جب بھی جو بھی میڈیا جس فارم میں بھی رہا ہے اس کا ایک پرتکار کرنے والا صوروپ بھی ہمیشہ رہا ہے چاہے اس میں انڈیویجولز رہے ہوں ویکتگت طور پر بہت سے بہت اماندار پترکار رہے جنہوں نے اپنے مالکوں سے سمجھوتا نہیں کیا سمپاد کو اسے سمجھوتا نہیں کیا راجنیت اسے سمجھوتا نہیں کیا اور جو صحیح سمجھا وہ لکھا اور اس کی قیمت چکائی اب تقنیق کے یوگ میں صرف اتنے سے کام نہیں چلتا اس لیے پریاس ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ کسی دوسرے مادھیم کا اپیوک کر کے وہ بات لوگوں تک کہنے کی کوشش کریں بھلے ہی کم لوگوں تک جائیں لیکن پریاس تو کریں وہ بات بھی کہنے کا جس بات کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ شاید وہ نہیں یہ بات صحیح ہے جسے کوئی تو یہ پروگرام کرے گی دوا کے لیے قانون تم نے کیوں بنایا جو آنند وردھن کا یوٹیوب چینل ہے شاید ایک دو لاکھ تین لاکھ لوگوں تک گیا ہوگا لیکن فیس بک پر تو پچپن کروڑ لوگ ہیں ٹوٹر پہ چار کروڑ لوگ ہیں واتس اپ پہ پین سٹھ کروڑ لوگ ہیں تو مقابلہ نہیں ہے بہت بڑا انتر ہے فیس بک اگر چاہے گا ٹیلی ویجن چاہے گا واتس اپ چاہے گا تو وہ ایک ساتھ پوری آبادی کے دماغ کو لوگوں سے تعلی بجوا سکتا ہے کہ بہت اچھا قانون بنا ہے اسی قانون کو جس کے بارے میں انہوں نے کارکرم کیا کہ وہ دوا کمپنیوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے کہ دوا کمپنی اب پہلے کیا ہوتا تھا اور پہلے کیا ابھی بھی ہوتا ہے دوا کمپنیوں کے جو ایجنٹ بیگ لے کے ڈاکٹروں کیا گھومتے رہتے ہیں آپ کے چاروں طرف جو ڈاکٹرز اپنی اپنی دکان کھول کے بیٹھے ہیں کوئی اس پیشے سے ہو تو ماف کریے گا لیکن یہ سچا ہی ہے کہ آج کی یوگ میں ڈاکٹر جو پرچہ لکھتے ہیں کسی دوا کا ان پرچوں میں بھی کمیشن ہوتا ہے وہ پرچہ لکھنے کا بھی کئی ڈاکٹروں کو کیش کمیشن ملتا ہے کسی کو کوئی ریفریجریٹر وغیرہ گفٹ ملتی ہے بہت سے لوگوں کو ودیش یاترہ وغیرہ کی گفٹ ملتی ہے یہ سب اس میں چھپا رہتا ہے لیکن یہ جو ہوا ہے یہ جو قانون کے طور پر بدل دیا گیا اس کے بعد تو وہ ڈریں گے ہی نہیں ہم آپ پورے پیسے دے کے دوا خرید کے لا رہے ہوں گے اور دوائی اس میں ایک بٹہ دس آ رہی ہوگی کیونکہ یہ وہ سبجی منڈی کی طرح کا مقابلہ ہوگا ایک کمپنی مالی جے پچاس پرسنٹ ملاوٹ کرتی ہے تو بی کمپنی ستر پرسنٹ ملاوٹ کرے گی ویسے ہی ہمارا دیش دنیا میں نکلی دوا بنانے کے لیے سب سے ککھیات دیشوں میں سے ایک ہے جہاں نکلی دوا کا کاروبار بہت ہوتا ہے اس دھندے سے جڑے کسی سے آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو جانکاری اس کے بارے میں تھوڑی بہت دے گا اور خاص کر ان راجیوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے راجے جیسے اتر پردیش ہے بیہار ہے آسام ہے ادھر کی پٹی میں ہی نکلی دوا کا زیادہ کاروبار ہے دکشن بھارت وغیرے میں شیکشنک اور دوسرا اسطر اوڈیوگیک وغیرے اسطر بہتر ہوا ہے اس لیے وہاں لوگ ہم سے زیادہ سچیت ہیں اس لیے وہاں نکلی دواییوں کا پرویش تلناتمک روپ میں کم ہے لیکن یہ قانون بن جانے کے بعد اب ان لوگوں کو یہ آسان ہو گیا ہے چونکہ اب صرف جربانہ ہوگا دو چار لاکھ جربانہ ہو گیا اگر اس نے سو کروڑ کی نکلی دوا بیج دی تو دے دے گا چار لاکھ جربانہ پھر اسی دندے میں لگ جائے گا اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے تو جو ہمارا پیشہ اور ہمارا مادھیم ہے میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آج ایسے پویتر دن کی ہم پر اور اس کام پر اور پترکاریتہ پر سوچنا کے ہر مادھیم پر آج وہ وقت ہے جب آبادی سب سے زیادہ شک کریں اور آپس میں ایک دوسرے پر شک کرنے کی جو بھی گنجائشوں ان کو سب سے کم کریں بس اتنا ہی دھنیواز سب سے زیادہ شکریہ